ویڈیو میں ہم آپ کو آن لائن کاؤنسلنگ کا پورا سمجھانے والے ہیں کہ آپ کو ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو ڈوکومنٹس کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے کیا کہ ڈوکومنٹس کی ضرورت بڑھنے والی ہے یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے اور ڈوکومنٹس اپلوڈ ہو جانے کے بعد آپ کا ویریفیکیشن کتنے دن میں اپاتا ہے ڈوکومنٹس کا اور جن لوگوں کے ڈوکومنٹس ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو ان کو ری سمجھ کرنے کا کتنا ٹائم دیے جاتا ہے اور آپ کی جو ہے فرم لیسٹ یا کنفرم لیسٹ کتنے دن بعد آتی ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو فیس ڈپوزٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیے جاتا ہے تو یہ آن لائن کاؤنسلنگ جو ہے آپ کی تین راؤنڈ میں ہونے والی ہے تو جو سٹوڈنٹ سیلیکٹڈ ہے یا چینس مومو ہے یا پھر آپ کی جو ہے ویٹنگ ہے یا سپیشل کائٹیگری میں ہے تو آپ کو جو ہے پورے شیڈیول سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سیلیکٹڈ ہیں اور آپ کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایڈویشن آفر نہیں کیا جائے گا یا آپ کی ویٹنگ ہے اور آپ نے جو ہے آن لائن کاؤنسلنگ نہیں کی تب آپ کی ویٹنگ کے لیے بھی نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر آپ سپیشل کائٹیگری میں ہے اور آپ کو جو ہے کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کو ایڈویشن آفر نہیں کیا جائے گا تو ساری چیزوں کو ابھی سہی سمجھنے کی ضرورت ہے اب باقی ہم نے جو ہے یوزر مینویل پر ایک ویڈیو بنا رکھئے کہ آپ کو کس طرح سے ریجسٹریشن کرنا ہے یا پھر ایمیل آئی ڈی یا موبائل نمبر کون سے یوز کرنا ہے جو آپ نے فرم بھڑتے ٹائم ایمیل آئی ڈی یا موبائل نمبر یوز کیا تھا وہی یوز کرنا ہے یا پھر نیا استعمال کرتے ہیں ایمیل آئی ڈی یا پھر موبائل نمبر یہ ساری چیز جو ہے آپ کو ہماری ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو کا لنک ہم نے آپ کا ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے تو آپ سرح چیک کر لیجے گا کہ آپ کو ریجسٹریشن پروسز ہم نے ڈٹیل میں بتایا ہے کہ آپ کو ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے زلاسی بھی گلتی کی گنجائش نہیں اگر آپ گلتی کرتے ہیں تو آپ کا کاؤنسلنگ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا پھر آپ کا ایڈویشن بھی جو ہے کینسل ہونے کے چانسز ہیں تو آپ ایک بار کاؤنسلنگ کرنے سے پہلے جو ہے آپ ایک بار ویڈیو دیکھ لیجیے گا ہماری تو ہم نے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھا ہے چلیے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے راؤنڈ ون میں راؤنڈ ون میں آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھئے راؤنڈ ون میں آپ کو جو ہے دو دن کا ٹائم دیے جائے گا سوری تین دن کا ٹائم دیے جائے گا تو تین دن کے ٹائم کے اندر اندر آپ کو جو ہے ریجسٹریشن کر لینا ہے ریجسٹریشن کر لینے کے بعد آپ کو لوگن کرنا ہے لوگن کر لینے کے بعد آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور آپ کو جو ہے اپنی سٹرین کا یہ برانچ کا اگر آپ اپنی برانچ کا پریفرنس دینا ہے اگر آپ سائنس سٹریم میں ہیں تو آپ کو پی سیم یا پی سی بھی سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس سٹریم میں ایڈویشن لینا ہے اس کے بعد آپ کا تین دن کا ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کا ٹائم رہے گا ایڈویشن آپ کا ڈوکومنٹس جو ہے آپ کے ویریفائی کرے گی اگر ڈوکومنٹس صحیح رہیں گے ویلیڈ رہیں گے تب تو آپ کو جو ہے فردر فرم ریسٹ میں نام کنفرم کر دیے جائے گا اگر آپ کے ڈوکومنٹس میں کچھ بڑھ بڑھ ملتی ہے تو آپ سے جو ہے ری سممیٹ کا کہے گا ٹھیک ہے ری سممیٹ کو اپشن آپ کے پروفائل پر آنے لگ جائے گا تو آپ ری سممیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کا ری سممیٹ میں بھی ڈوکومنٹس ویریفائی نہیں ہوگا وہ کاؤنسلنگ سے باہر نکال دیے جائیں گے یعنی کہ ان کی فردر کاؤنسلنگ میں انہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اب جو ہے ری سممیٹ کے بعد جو آپ کو ری سممیٹ والی ڈوکومنٹس ویسے سبھی سٹوڈنٹ کے ویریفائی ہوں گے جن کا ری سممیٹ کو اپشن آ رہا تھا پروفائل پر اس میں آپ کو صرف ایک دن کا ٹائم دیے جائے جو ہے دو دن کے ٹائم جو ہے ڈسپلے ہوگی فرم لیسٹ فرم لیسٹ فرسٹ یعنی کہ جو لوگ سلیکٹڈ ہوں گے کنفرم لیسٹ آئے گی راؤنڈ ون کی کہ کتنے سٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اب اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے تین دن کا ٹائم دیا جائے گا اس تین دن کے ٹائم کے اندر آپ کو اپنے کورس کی فیس جمع کرنی ہوگی اگر آپ تین دن کے اندر فیس جمع کر دیتے ہیں تب آپ کو جو ہے ایڈویشن کنفرم ہو جائے گا اور آپ کی لیسٹ جو ہے کنفرم لیسٹ کے درہو آپ کا ایڈویشن ہو جائے گا اب جو لوگ فیس جمع نہیں کر پائیں گے اور جتنی سیٹے بچی ہوں گی پھر باقی فرم لیس سیکنڈ آئے گی فرم لیس سیکنڈ کے اندر جو ہے ویسے سبھی سٹوڈینٹس کا نام ہوگا جو آلریڈی جو ہے اپنا ریجسٹریشن اور ڈوکومنٹ وغیرہ اپلوڈ کر چکے ہوں گے پھر فرم لیسٹ کے اندر جو ہے سٹوڈینٹس کی لیسٹ ہوگی کہ یہ ان کا جو ہے ایڈویشن آفر کیا جا رہا ہے تو ان کو فردر کچھ نہیں کرنا ان کو جو ہے صرف انہیں بھی جو ہے تین دن کا ٹائم دے جا گا تین دن کے ٹائم کے اندر اندر انہیں فیس ڈپوزٹ کرنے ہوگی فیس ڈپوزٹ کرنے کے بعد کنفرم لیسٹ میں ان کا نام ہوگا کہ ان کا ایڈویشن کنفرمڈ ہے تو اگر اویلیبیلٹی آف سیٹ رہے گی سیٹ بچی ہوں گی تب آپ کی فرم لیسٹ ہڈ بھی آئے گی ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو کیا ہوگا تین دن کا ٹائم دے جائے گا اور اس میں آپ کو فیس جمع کرنے ہوگی فیس جمع کرنے کا کنفرم رہے گا اور فردر اور بھی سیٹ بچتی ہیں تو راؤنڈ فور بھی ہوگا راؤنڈ فیفت بھی ہوگا راؤنڈ سکھ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو سائنس میں جو ہے راؤنڈ ٹو یا راؤنڈ سیتھی تک جانے کی پوسیبیلٹی ہے باقی ڈپلومہ انجنگ میں راؤنڈ سکھ سیون تک بھی جائے گا کیونکہ ڈپلومہ انجنگ میں جو ہے ویٹنگ کلیر لازٹ یا جو کلیر ہوئی تھی وہ آپ کی تقریباً اراؤنڈ سا سو سے آٹھ سو کے بیچ میں ویٹنگ کلیر ہوئی تھی اس بار بھی ویٹنگ زیادہ کلیر ہوتی ہے عمومن ڈپلومہ انجنگ کے دو ویٹنگ زیادہ ہی کلیر ہوتی ہے تو ان کی جو ہے فرم لیسٹ جو آتی ہیں سات آٹھ تک آتی ہیں سات آٹھ راؤنڈ ہوتے ہیں ان کے ڈپلومہ انجنگ والوں کے لیکن سائنس سٹریم اور کامس سٹریم میں ایسا نہیں ہے یہ راؤنڈ ٹو اور راؤنڈ سری تک ہی یہ ختم ہو جاتا ہے فردر کوئی لسٹ آگے نہیں آتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کتنی لسٹ آئے گی اور اس بار کا آن لائن کانسلنگ شیڈیول جو ہے بہت جلدی آپ کو ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملے گا یہ لاسٹ ٹیئر کا آن لائن کانسلنگ شیڈیول تھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی موائل کی ڈسپلی پر آ رہو گا کہ کس ایکٹیوٹی کے ایلئے آپ کو کتنا کتنا ٹائم دیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اچھی طریقے سے اور رجسٹریشن وغیرہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کوئی بھی جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر آکر ہو سکتے ہیں انسٹرگرام ایڈی کا لنک ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیا اور بائی بائی